بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 13 آگست 2020 بروز ہفتہ 15 محرم بامتابرک 1444 سچری سعودی عرب کی ساتھ اترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر لیں آپ کو ملے گی یہاں پر سعودی عرب ہر سیڈلیٹڈ تمام اتنٹی خبریں آج کی نیز پرنٹین میں بھی بہت سی اہم اپٹیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ شہدادہ فیصل بن فرحان اور مالٹا کے وزیر خارجہ کی ملکات سعودی وزیر خارجہ شہدادہ فیصل بن فرحان نے مالٹا کے وزیر خارجہ آئیان بورنگ سے دفتر خارجہ میں ملکات کی ہے سرکاری خبرسان جنسی ایس پی کے مطابع دونوں وزرہ خارجہ نے سرکاری مذاکرات میں سعودی عرب اور مالٹا کے باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں جدید خدود پر استوار اور مضبوط بنانے کی تدابیر کا اچھائسہ لیا گھریلو ملازمین آن لائن شکایت کیسے درج کرا سکتے ہیں سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بحبود نے گھریلو ملازمین کی شکایت درج کرانے کے لیے طریقہ کارچاری کا رکھا ہے گھریلو ملازم جو ہیں وہ مصانت پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن شکایت درج کرا سکتے ہیں وزارت افرادی قوت کے مطابع نئی سہولت جو ہے اس کے بعد گھریلو ملازمین کو ریبر آفنس یا وزارت کے ماتے ہیں سوشل چینلز کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن شکایت مرکز کے قیام سے گھریلو ملازمین کو ریکارٹ وقت میں اپنا مسئلہ براہ راست پیش کرنے کا موقع مدہ وزارت افرادی قوت کے مطابع گھریلو عملے کی درامت کی سرویس فراہم کرنے والے بھی مصانت پلیٹ فارم کے ذریعے گھریلو ملازمین کی شکایت کر سکتے ہیں بیان میں کہا گیا نئی طریقہ کار کے مطابع شکایت ابتدائی محلے میں سولہ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر فریقین متفق نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں شکایت کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا اور وزارت کے مطلقہ افرادی قانونی تناظر میں حل کریں گے سعودی ربانے والے مصافروں کے جو سامان ہے اس پر کسٹرم کیا محکمہ ذکار ٹیکس اور کسٹرم آتھارٹی نے سعودی ربانے والے مصافروں کے بارے میں مطلع کیا ہے کہ وہ خلیجی ممالک کے مشترکہ قوانین کے مطابق اپنی قیمتی اشیاء کے بارے میں محکمہ کسٹرم کو اطلاع ضرور تھے ہیں آزد نیوز کے مطابق محکمہ کسٹرم کے حوالے سے مزید بتایا گیا تھا کہ خلیجی ممالک کے مشترکہ کسٹرم قوانین کے مطابق سعودی ربانے والے مصافروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ لائے جانے والی اشیاء جن کی ماریت تین ہزار ریال سے زیادہ ہو اس کے بارے میں محکمہ کسٹرم کو امطلع کریں ایسی اشیاء جن کی ماریت تین ہزار ریال سے زائد ہوگی ہیں ان پر قانون کے مطابق کسٹرم وصول کیا جائے گا بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ مسافروں کو چاہیے کہ وہ کسٹرم ایپ یا ویب سائٹ پر اپنے سامان کے بارے میں دیئے گئے فارم میں اندراج کرائیں دوسری جانب ٹریورز آتھارٹی کی جانب سے صدیربانے یا جانے والے مسافروں کے قوانین کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بھی کہا گیا تھا کہ مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسٹرم میں ساٹھ ہزار ریال کیش یا اس کے برابر دیگر کرنسی یا قیمتی دھاتے جو ان کے پاس ہیں اس کے بارے میں محکمہ کسٹرم کو آگاہ کریں اس کے علاوہ مسافر جو اپنے ساتھ اشیاء لاتے ہیں جو کسٹرم قوانین میں شامل ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان اشیاء کے بارے میں بھی اطلاعات دیں آتھارٹی کے مطابق وہ مسافر جو اپنے سامان کے بارے میں کسٹرم کو آگاہ نہیں کرتے ایسی صورت میں سامان برامت ہونے کی صورت میں مجموعی قیمت پر پچیس فیصد جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے دوسری بار بھی عمل دوہرائے چاہے تو جرمانے کو پچاس فیصد کر دیا جاتا ہے اگر مسافر کے بارے میں شک ہو کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملویس ہے تو اس صورت میں اس کا سامان ضبط کر کے کیس پروسیگیشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے محکمہ کسٹرم کے بارے میں مکمل آگاہی کے لیے جو ویب سائٹ پر تفصیلات درش ہیں آپ ان سے فاجدہ اٹھا سکتے ہیں www.customs.gov.sa.ar.declare یہ لنک ہے آپ اس پر جا کر مزید تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں واضی التواصر میں معذور بچے پر حملہ کرنے والے گھر ملکی کو گرفتار کر دیا کیا سعودی حکام نے ایک معذور بچے پر حملہ کرنے والے گھر ملکی کو گرفتار کیا ہے معذور بچے کو زدو کوب کیے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی سرکاری قبرسان چنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی عرب کے پروسیکیوٹر چنلو چیخہ سعود بن عبداللہ اور مواجب نے مصری شہری کی گرفتاری کا حکم دیا تھا وائرل ویڈیو میں واضی التواصر کے ایک علاقے میں معذور بچے کو مارپیٹ کرتے دیکھا جا سکتا ہے سرکاری ذرائع نے ایس پی اے نے ایک تصدیق کی ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے پبلک پروسیکیوشن ضروری قانونی کاروائی کرے گا غلر ایبیا نیٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کے ایک سرکاری ذرائع نے بتایا تھا کہ پارلی مانی مانیٹرنگ سینٹر نے سوشل میڈیا پر مواد کی گردش کے حوالے سے شکائد درچ کرائی تھی سرکاری ذریعہ نے وضاحت کی ہے کہ گرفتاری کا وارنٹ جو ہے وہ فوجداری طریقہ کار کے قانون پر مبنی ہے اس معاملے میں خصوصی استغاثہ نے متاثرہ بچے کی نفسیاتی بہاری کی بھی ہدایت کی ہے سعودی گولڈ مارکٹ میں بھی سونے کے ریٹ بڑھنے لگے سعودی گولڈ مارکٹ میں جمعہ کو سونے کے ریٹ مزید کم ہوئے ہیں 21 کیرٹ ایک گرام سونہ 188.94 ریال میں فروخت ہوتا رہا آجر ویب سائٹ کے مزید 24 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 215.81 ریال ریکارڈ کی گئی جبکہ 22 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 19.83 ریال اور 18 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 188.86 ریال رہی کنگ خالیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اشاروں کی زبان کی سہولت سعودی گولڈ میں کنگ خالیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گھنگو اور بہروں کو اشارتی زبان میں رابطے کی سہولت فراہم کی گئی ہیں ائرپورٹ کی ویب سائٹ پر اشارتی زبان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا گیا ہے کنگ خالیز انٹرنیشنل ائرپورٹ دنیا کا پہلا ائرپورٹ ہے جو گنگو اور بہروں کو یہ سہولت فراہم کر رہا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ خالیز ائرپورٹ کی سہولت سے سعودی عرب میں 10 لاکھ گنگو اور بہروں کو فائدہ ہوگا ویب سائٹ پر اشارتی زبان کی ٹیکنالوجی مطارف کرانے کے لیے ریاض ائرپورٹس کمپنی نے گنگو اور بہروں کی ورکنگ ٹیم سے تعاون حاصل کیا تھا اور علاقائی اور بینر قوامی ایوارڈ جیتنے والی مائنڈ روکس کمپنی نے جزئی ٹیکنالوجی پیچ کی ہے سعودی عرب میں 8 لاکھ سے 10 لاکھ کے لگ بھر گنگو اور بہرے ہیں جبکہ عرب دنیا میں ان کی تعداد 13 ملین اور دنیا بھر میں 460 ملین کے آس پاس ہیں الڈروائشیہ کا کہنا ہے کہ گنگو اور بہروں کو ویب سائٹ پر موجود خدمات تک رسائی اور موہیا معلومات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں ان میں سی فیصد سے زیادہ لکھی ہوئی زبان کے مقابلے میں اشاروں کی زبان زیادہ استعمال کرتے ہیں نئی ٹیکنالوجی کے بطالہ یہ لوگ سفری سہولیات اور معلومات کو آسانی سے سمجھ سکیں گے سوچل میڈیا پر کسی کی تصویر بینہ پوچھے شیئر کرنے کی سزا کیا ہے سعودی قانونی مشیر کے مطابق سوشل میڈیا پر تصویر کے ذریعے دوسروں کو بدنام کرنے کی سزا ایک سال قید اور پانچ لاکھ ریال جرمانہ ہیں محمود الخادمی نے بتایا کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے خلافی قانون سرگرمی میں ملوث ہیں کبھی انجانے میں دوسروں کی تصویر لے کر ان سے پوچھے بغیر سوشل میڈیا پر شیئر کر لیتے ہیں جن سے انہیں نقصان پہنچتا ہے قانونی کاروائی پر تصویر شیئر کرنے والے قید اور جرمانے کی سزا کے حق دار ہیں بعض لوگ اس قسم کی صورتحان سے زوچار ہونے پر اپنے کیئے کا جواز یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قانون دل کی بات نہیں سنتا کفیر فائنل ایکزٹ نہیں لگا رہا کیا سفارت خانہ ڈیپورٹ ہونے والے تابعین دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں سعودی عرب میں 12 سال سے امیگریشن کے نئے قوانین نافذ کیے گئے ہیں جس میں کافی زیادہ تبدیلیاں کیے گئی ہیں نئے اکامہ قوانین کے تحت ایسے لوگ جنہیں کسی بھی جرم میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں ہمیشہ کے لئے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے نئے قانون سے پہلے جو ہے ایک مقتل مدد کے لئے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا جو ازاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا مرافق کے اکامہ پر مقیم افراد ڈیپورٹ ہونے کے بعد دوسرے ویزے پر سعودی عرب جو ہے وہ آ سکتے ہیں یا نہیں سعودی عرب کے نئے امیگریشن قوانین کے تحت ایسے تمام لوگ جنہیں سعودی عرب میں کسی بھی قانون کے تحت ایسے دیپورٹ جو ہے وہ کیا گیا ہو وہ کسی ورک ویزے پر تحیات نہیں آ سکتے ہیں اس سسلے میں جوازات کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ایک ایر ملکی جسے سعودی عرب میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ تحیات بلیک لسٹ کرتی جاتا ہے خیال رہے کہ اس کیٹیگری میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مرافقین یا تابعین کے اکامے پر اپنے والدین کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں اگر وہ بھی کسی جرم میں ڈیپورٹ ہوتے ہیں تو ان پر بھی یہی قانون لاغو ہوتا ہے سعودی عرب میں بیشتر غیر ملکی اکامہ قوانین کی خلاوردی پر ڈیپورٹ کرتی جاتے ہیں اکامہ قوانین کی پابندی کرنا سب کے لیے ضروری ہے خیال رہے کہ قانون کے مطابع مرافق یا تابع یعنی ڈیپینڈنٹ کے اکامہ پر موجود لوگوں کو کسی قسم کے ملازمت یا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے مرافقین کے طور پر مقیم مگیر ملکی اگر کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے اکامہ قوانین کے علاوہ مختلف قسم کے جرائم میں گرفتار انہ والوں کو بھی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جانے والوں کے فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ کر دی جاتے ہیں جس کے بعد اگر کسی طرح بھی وہ سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو سسٹم ان کی نشاندہ ہی کر دیتا ہے ایکزی ٹرنٹی کے قانون کے بارے میں جو ہے وہ دریافت کیا گیا خروج اوضہ پر جانے والے گھریلو ملازم پر بھی خروج ولم یاد جو ہے وہ لاگو ہوگا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہنا تھا جو آزات کا کہ گھریلو ملازم ہو چاہے کمرشل ہوں تمام لوگوں پر خروج اوضہ کا جو قانون ہے وہ یقصہ طور پر لاگو ہوتا ہے پاکستانی ہوم ڈیلیوری رائٹر کے لیے سعودی عرب کے ولی اہد کا دبائی میں ایزا ولی اہد دبائی شیخ آماد حمدان بن محمد بن راشدان مختوم نے پاکستان کے ڈیلیوری بوائے عبدالغفور کی عزت افضائی کر کے غیر ملکیوں خصوصاً یو اے میں رہنے والے پاکستانیوں کے دل جیتی ہے علمارات علیہ عام کے مطابق اس قصے کا غال اس وقت ہوا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرٹ ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عبدالغفور دبائی کے الکوز علاقے کے ایک چراہے پر دو کنکریٹ کے بلوکس ہٹا رہی ہیں وہ اس وقت جو ہے گاہ کو آرڈر ڈیور کرنے چاہ رہے تھے سڑک پر بلوکس دیکھ کر وہ ٹھہر گے اس خیال سے کہ کہیں اس کے وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ کوئی راہ گیر اپنی جان سے ہاتھ نہ دو بھٹے عبدالغفور نے جو کنکریٹ ہیں اس کے دونوں بلوکس ہٹھائیں اور پھر آرڈر ڈیور کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے ولی اہد یہ ویڈیو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے انہوں نے فوری طور پر ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ انسان خاص ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں کوئی سوالے سے کیا معلومات دے سکتا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز پلیٹن نام مزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز پلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم